السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ جو آپ نے قرآن مجید کی آیت بیان کی ہے نا آیات کو بیچنے والی وہ یہ نہیں ہے کہ پڑھانے کے عوض پیسے لینا وہ تو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ پیسے لے کے اللہ کی آیات کا حکم بدل دیا کرتے تھے آیات بدل دیتے تھے اس کے فیصلے بدل دیتے تھے امیر آدمی کے لیے اگر وہ جرم کرتا تھا تو سزا بدل دیتے تھے غریب آدمی پیسے نہیں دے سکتا تھا اس پہ سزا نافذ کر دیتے تھے وہ یہ معنی ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی بھی عجرت جو تم لیتے ہو اس میں بہترین عجرت جو وہ ہے جو تم قرآن پہ لیتے ہو تو قرآن پڑھانا دیکھنا ایک آدمی ہے وہ کیا کرے گا اگر وہ قرآن اس کو پڑھانا آتا ہے اس کو آتا ہے صرف قرآن اس نے سیکھا یہ قرآن ہے کہاں سے کھائے گا ہوا کھائے گا کیا کھائے گا کہاں سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرے گا بھئی وہ قرآن پڑھائے گا اس کا وقت لگتا ہے اس کی صلاحیتیں سرف ہوتی ہیں یہ سب کچھ ہے اس نے سیکھا ہے اس نے محنت کی ہے اور سواب تو اسے مل ہی رہا ہے لیکن اس کے عوض میں وہ معافضہ بھی لے سکتا ہے بلکہ اس معافضے کو بہتر معافضہ قرار دیا گیا ہے واللہ ہوا علم